موسیقی موسیقی فائن آرچ یا کلیگرافی والی فیلڈ میں کوئی نہیں تھا وہ میں ہی فیلڈز نے سٹارٹ کیا تھا موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیریش آپ دیکھ رہے ہیں نیوزین کے ناظرین آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی ٹیلنٹ سے کرواؤں گی جنہوں نے مختلف کلیگرافی کی اور نئے انداز سے پوری دنیا کو حیران کر دیا آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں شکر آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں آپ نے کلیگرافی کا آغاز کہاں سکھیا تھا میں نے 2012 میں بی ایف ای میڈمیشن لیا تھا اور تب میں نے کلیگرافی فاؤنڈیشن گیر میں ہمیں کلیگرافی پڑھاتے تھے تو وہاں پہ استاد عرفان احمد خان ہے جن سے میں نے کلیگرافی سیکھی تھی تریڈیشنل پروپر وہی سے میں نے کلیگرافی سٹارٹ کی تھی آپ کو اس کا شوق کہاں سے ہوا تھا شوق اس کا میرے سکول میں جو ہے نا وہ رائٹنگ بہت توجہ دی جاتی تھی تو تب سے ہی شوق تو تھا مطلب رائٹنگ نیٹ بھی تھی لیکن پھر جب میں نے ایڈمیشن لیا بی ایف ای میں تب میں نے سوچا کہ پینٹنگ تو مطلب کری لیتے ہیں سب تو خطاتی سیکھتی ہوں ایک ایکسٹر سکیل آجائے گا مجھے نہیں تابند آنا تھا کہ یہ اس طرح تریڈیشنل سے ہٹ کے بلکل کدھر وہ کام جائے گا لیکن پھر تب سیکھی میں نے اور اسی طرح سے میرا شوق پیدا ہو گیا تو آپ نے اس کی پاپر ایک ڈگری لی ہوئی ہے تو آپ کو یہ کام کرنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک شاہے کار کو مکمل کرتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے ایک پیس کو تقریباً دو ڈہائی ماہ تری منز پی لگ جاتا ہے لیکن اس طرح ہے کہ میں ایک ٹائم میں ایک ہی پیس نہیں شروع کیا ہوتا کچھ میں نے تین چار پانچ کام کامیں تینا آپ نے وڈ پر بھی کیا ہے مٹلز میں بھی کیا ہے تو آسان کس پر لگتا ہے آپ کو کس پر اچھا لگتا ہے زیادہ کہ مجھے تو سب پر اچھا لگتا ہے آسان مشکل کی تو بات نہیں ہے آسان تو پیپر پہ ہوتا ہے زیادہ سے بات ہے لیکن آپ 3D مٹیریلز میں آتے ہیں تو آپ کو کیونکہ اس کی شیپ کا بھی خیال لکھنا ہوتا ہے کہ شیپ تہن سے نہ ہیل رہے کبھی کبھی خراب بھی ہو جاتی ہے تو تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں لیکن اچھا ہمتے دونوں مل جگتے ہیں تو اس میں آپ کو فیملی سپورٹ کرتی ہے کوئی مشکل تو نہیں ہوتی نہیں بلکل بھی نہیں میری فیملی بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے اور کوئی مشکل نہیں ہوتی میں جب کہتی ہوں جہاں گیتی ہوں مجھے وہ جگہ بھی مل جاتی ہے وہ انوارمنٹ بھی مل جاتا ہے تو فیملی میں کوئی تھا کہ آپ کو سٹارٹ سے شوک ہوا یا کسی کو دیکھا ہو کسی کو ایسا کام کرتے ہوئے جہاں سے آپ کو لگا کہ مجھے اس میں جانا اس فیلڈ میں جانا چاہیے کلیگرافی تو نہیں کرتا تھا کوئی لیکن میری مدر جو ہے وہ پویٹ ہے تو ان سے ظاہرہ جنز آئے مجھ میں لیکن یہ ہے کہ فائن آرٹ سے کلیگرافی والی فیلڈ میں کوئی نہیں تھا وہ میں ہی تھی ریس میں سٹارٹ کی گئی آپ نے اتنے سارے پیسز بنایا ان میں سے آپ کو کون سا سب سے زیادہ دلچسپ لگتا ہے میرا فیوریٹ ایک چار پئی جو میں نے بنائی تھی وہ مجھے بہت پسند ہے اور وہ الگ باد ہے کہ اس کو کام کرتے ہوئے میرے کئی بار ہاتھ بھی جلا میرے ہاتھ پچھالے بھی بن گئے کیونکہ وہ روپ تھی اور وہ جب بار بار رگر کھاتی تھی ہاتھ سے تو وہ ہاتھوں کا بہت برا حال ہو گیا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ چار پہ ہمارے لوکل کلچر کو ریپریزینٹ کرتی ہے اور وہ بڑا بڑا انٹرسٹنگ پروسس تھا اس کو بنانے میں بھی اور جب وہ ایکزیکیوٹ ہوئی اور جب وہ ڈسپلے ہوئی تو وہ مجھے بہت اچھا رہتا تو آپ کی کافی ساری ایکزیبیشنز بھی ہوئی ہیں تو وہاں پر لوگوں کا رسپونس کیسا تھا پبلک کا رسپونس بہت اچھا رہا ہے مجھے ہمیشہ بہت اپنی 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 جب میں نے فرس ٹائم اپنی جو دو پینٹنگز آپ کو نظر آ رہی ہوں گے میں نے ایکزیبیٹ کی تھی الہمبرہ میں ایک اینویل ایکزیبیشن تھی تو تب یہ تھا کہ سارا کام بڑا ریلیجیوز تھا تھا اور سارے ایک اور جو ایک کی کلر سکیم براؤنڈ جو اس طرح کام تھا اور اس میں جب یہ دو پینٹنگز لگے ہوئیتے تو تب جو ہے نا لوگوں سے ایک گروپ کے پوچھتا تھا اچھا یہ آپ کا کام ہے اچھا ہم آپ کے ساتھ کچھوالے ہیں اور مجھے بہت دب اچھا لگا تھا تب مجھے فیل ہوا تھا تب مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ کام لوگوں کو کتنا پسند آرہا اور یہ بہت اگزیبی ہے آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہیں گے ابھی تو میں از لیکچرر فائن ارٹس پڑھا رہی ہوں اور ایکس پڑھا رہا ہے ایکس پڑھا رہا ہے انشاءاللہ اور ینگ آرٹس کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو ابھی نیو اس فیلڈ میں آرہے ہیں ان کے لیے ان سٹوڈنس کو یا ان بچوں کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کام کرتے رہیں کرتے رہیں گے کام تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کا اپنا سٹائل دیولپ جائے گا بجائے کہ آپ ادھر در در دیکھیں جو کر رہا ہے اس کو کوپی کریں اس سے بہتر ہے کہ ایک چیز پہ فوکس کریں اسی پہ ریسرچ کریں اسی پہ سٹڈی کریں اور وہی کام کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن آپ کا انشاءاللہ سٹائل ضرور دیولپ جائے گا تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ آج بھی پاکستان میں کسی ٹائلنٹ کی کمی نہیں ہے کورنمنٹ سے روکیسٹ ہے پاکستان کے ینگ ٹائلنٹ کو پرمانٹ کرنے کے لیے مزید بہتر پلیٹ فارم بنائے جائیں اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیریش کو دیجئے گا اجازت ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آفیر